السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو تلوں میں یہ پرابلم عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض جگہوں پہ یا پورے کے پورے جو اکرز ہیں وہ بہت زیادہ قد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اگر انہیں خاص طور پر نائٹروجن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے یہ ایک جگہ پہ میرے تل کی فصل ہے جہاں پہ جو تلوں نے ہیں وہ بہت زیادہ گروت کی ہے باقی کے تل جو ہیں وہ نارمل اپنی گروت کو مینٹین کرتے ہوئے چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ زمین کے فرق کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اوور گروت یہ شو کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی پھلیاں جو ہیں وہ بہت دور دور لگ رہی ہیں اور یہاں پہ فلاور شیڈنگز بھی ہو رہی ہیں اب یہاں پہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے چونکہ میں نے اب پانی لگا دیا ہے ان کو اور یہ والا جو پورشن ہے جہاں پہ یہ قد بہت زیادہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم فائٹو چیک کا سپری کر سکتے ہیں فائٹو چیک جو ہے وہ ان کی گروت کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے فلاور شیڈنگ کی طرف نہیں آنے دے گا اور جو پھول ہے وہ بھی لگیں گے اور پھل بھی اٹھانا شروع ہو جائیں گے یہ ویڈیٹیٹیو گروت سے ریپروڈکٹیو گروت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دوسرے تل دیکھ رہے ہیں ان کی ہائٹ ایک جیسی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہائٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں یہ زمین کا ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ میں جو ہوں فائٹو چیک کا سپری کرنے جا رہا ہوں فائٹو چیک جو ہے وہ ایک گروت ہارمون ہے جو کہ پودوں کی جو غیر متوقع جو بہت زیادہ ہائٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ قد بڑھا رہے ہوتے ہیں اور پھول کم اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو فائٹو چیک کو استعمال کس ڈوز میں کرنا ہے فائٹو چیک جو ہے یہ سو ایمل کی باٹل ہوتی ہے تو ایک اکڑ کے لیے کافی ہو جاتی ہے اب سپری کرنے کے لیے جو ہے اس کی پہلا سپری جو ہے وہ 40 ایمل پر اکڑ 30 سے 40 ایمل پر اکڑ سپری کرنا چاہیے کوشش کریں کہ پہلا سپری جو ہے وہ 30 ایمل پر اکڑ سپری کریں آپ اس میں 4 ٹینکیاں لگا رہے ہوں تو 30 ایمل کو آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے ایک ٹینکیوں میں کتنا آئے گا جب دوسری دفعہ کریں تو پھر آپ 40 سے 50 ایمل کر لیں تو اس طرح سے آپ تین سے چار سپریے جو ہے وہ کر سکتے ہیں دس دن کے دس سے بارہ دن کے وقفے کے ساتھ لیکن اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جب آپ سپریے کریں تو زمین میں تھوڑا سا وطر مجود ہونا چاہیے تاکہ پودوں میں تھوڑی سی سٹریس نہ آئے اور پودے جو ہیں ویجیٹیٹیو گروتھ سے جو ہے ریپروڈکٹیو گروتھ کی طرف آ جائے تو یہاں پہ میں ابھی جو ہے فائٹو چیک کا سپریے جو کرواؤں گا اور ساتھ میں یہاں پہ پوٹاش بھی مکس کر لوں گا اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا اور اگر کیڑوں کا حملہ آپ کی فصل میں آرہا ہے وہاں پہ وائٹ فلائی ہے ایفر جیسر ہے یا دوسرے کیڑے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ مکس کیا جا سکتے ہیں فائٹو چیک جو ہے اس کے ساتھ دوسری جو کھادے ہیں یا سپریے ہیں وہ بھی مکس کر کے کیا جا سکتے ہیں فائٹو چیک ہے گروتھ ہارمون ہے عام طور پر اس کی اویلیبیلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے میں اپنی سکرین پہ جو ہوں ڈکٹر تارک صاحب کا نمبر شیئر کر رہا ہوں آپ انہیں کال کر کے پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری حاصل کر سکتے ہیں دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا ڈائے اپنی کومیٹس اپنی ایکسپریئنسز ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ